موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے بہت ہی ایزی طریقے سے بٹر اور دیسی گھی گھر میں بنا سکتے ہیں تو کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں پلیز بتائیے تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ کچھ کریم جمع ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے ٹپ تو میں آپ کو یہ دوں کہ جو میں دودھ بوائل کرتی ہوں اس کو بہت ہی لو فلیم پہ تقریباً ہاف این آر بوائل کرتی ہوں تاکہ اچھی خاصی جو کریم ہوتی ہے وہ اس میں نکل آتی ہے اور میں ڈیلی اس کو ایک ائر ٹائٹ جار میں یا کنٹینر آپ لے لیں اس میں میں اس کو سیف کرتی ہوں اور فریزر میں رکھ دیتی ہوں ڈیلی میں اس کو نکالتی ہوں ڈیلی کی کرین جو ہے وہ اس میں میں ڈالتی ہوں اور ڈیلی ہی اس کو میں واپس فریزر میں رکھ دیتی ہوں اب جب میں نے ایک دیسی گھی یا مکھن بنانا ہوتا ہے تو میں اس کو صبح کے ٹائم نکال دیتی ہوں اور رات تک وہ بلکل ہی روم ٹیمپریچر پہ آ جاتا ہے جب وہ روم ٹیپریچر پہ آ جاتا ہے تو اس میں میں اس طرح سے صرف ایک ٹیبل سپون دہی کا ڈال دیتی ہوں جس طرح سے آپ دہی بناتے ہیں ایک یا دو ٹیبل سپون آپ ڈال لیں دیکھ لیں کونٹریٹی کتنی ہے آپ کی تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اور ڈھک کے رکھ دیتی ہوں صبح آپ لوگ جب دیکھیں گے اس کو تو آل موسٹ ایٹی پرسنٹ جو مکھن ہے وہ نکلائی ہوتا ہے آپ کو بلکل بھی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سمپل آپ اس کو تھوڑا سا ہینڈ بیٹر سے یا چمچ سے بھی اگر آپ اس کو مکس کر لیں اور تھنڈا پانی ڈالیں تو فوراں سے مکھن نکل آتا ہے اور بلکل بھی اس طریقے سے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو جوسر میں مکسر میں بیٹر میں کچھ بھی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی وسک لے لو یا آپ ہینڈ بیٹر لے لو یا ایون کہ آپ کو ایک سپون بھی لے لو یا فوق لے لو تو اس سے بھی بہت ہی ایزی لی آپ کا مکھن جو ہے وہ نکل آئے گا تھوڑا سا آپ بیٹ کرو گے اور اس کے بعد آپ سمپل اس پہ تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈالو گے تو آپ دیکھو گے کہ بٹر بلکل الگ ہو گیا اور پانی بلکل الگ ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکھن اس طرح سے نکل آیا ہے اب اس میں آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہو وائٹ وائٹ سا ملک کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی آپ اسے لسی بھی کہتے ہو بٹر ملک بھی کہتے ہو اور یہ بہت کام کا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے پانیر بن سکتی ہے کارٹیچ چیز جسے آپ کہتے ہو اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کا کیکس میں بیکنگ میں بھی یوز ہوتا ہے آپ اس سے اپنے بال بھی واش کر سکتے ہو بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ چیزوں میں یوز ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے بینفٹس تو نہیں یوز اس کے بہت زیادہ بینفٹس بھی اس کے بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس طرح سے سیپریٹ کر رہی ہوں اور یہ آپ سیپریٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے بٹر کو اس کو آپ بالکل الگ رکھ لیں اس کے بعد آپ نے بٹر کو اتنا واش کرنے ہیں اتنی اچھی طرح واش کرنے ہیں کہ جب تک اس کا کرسٹل بلکل صاف پانی نہیں آ جاتا آپ نے اس کو واش کرتے رہنا ہے چاہے آپ 10x 15x جتنے ٹائمز بھی آپ کو واش کرنا پڑے بہت یہ ہے کہ آپ نے بس یہ ٹپ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اتنا واش کرنا ہے کہ جب تک یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ اس طرح سے ملک کی طرح پانی نظر آ رہا ہوگا جب تک یہ بلکل کرسٹل وائٹ نہیں ہوتا کرسٹل مطلب کہ بلکل پانی کی طرح نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو تقریباً 10x 10x 15x آپ اس کو واش کرو گے تو اس طرح سے بلکل اس طرح سے جو ہے وہ دودھ کے ملائی کے چنکس جو ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے اس کی جو سمیل ایک ہوتی ہے جو اچھی نہیں لگتی لوگوں کو وہ نکل جائے گی پیور بلکل پیور جو ویلیجز میں بٹر بنتا ہے گھی بنتا ہے بلکل آپ کو اس کی طرح اس کی جو ہے وہ خوشپو آئے گی اور اس کی خوشپو سے آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ یہ بلکل یہ پیور جو ہومیڈ مکھن ہے بٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا میں کیا کرتی ہوں کہ میں ہاف جو بٹر ہے اس کو میں رکھ لیتی ہوں جو کہ میں بیکنگ میں یوز کرتی ہوں یا پھر کھانے میں یوز کرتی ہوں پالک ہو گئی کوئی بھی اس طرح کی سبزی ہو گئی دال ہو گئی اس میں میں یوز کر لیتی ہوں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا یوز ہوتا ہے میں رکھ لیتی ہوں فریز کر لیتی ہوں یا فریج میں رکھ لیتی ہوں باقی جو ہاف بٹر ہوتا ہے اس سے میں بناتی ہوں دیسی گھی اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی پوٹ میں پین میں جو ہے وہ ڈال کے اس کو رکھ لینا ہے آنچ پہ بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہنا ہے اس کو میلٹ کرنا ہے آپ نے اور جب یہ بلکل میلٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے اس میں کیا کروگے کہ بلکل ایک سمپل ایک الائچی ڈال دو اور اگر آپ کو دانیں اچھے لگتے ہیں تو آپ نکال لو کیونکہ ان میں اس کو چھاننا ہوگا چھلنی میں ڈال کے otherwise آپ ڈائریک بھی ڈال سکتے ہو خوشبو آ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ اس میں ڈالو گے بلکل ایک نارمل جو سپون ہوتا ہے آپ کے گھر میں وہ ڈالو گے آٹے کا جو ہم گندم کا آٹا کھاتے ہیں جس کی روٹی بناتے ہو وہ ڈالو گے آٹا اور اس کے ساتھ آپ ڈالو گے بلکل ایک چھوٹکی نمک کی زیادہ نہیں ڈالنا بلکل ایک چھوٹکی آپ نمک کی ڈالو گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کر کے اور آپ نے پکانا ہے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو آٹا ہے یہ وائٹ سے بلکل ہی آپ کا براؤنش کلر میں آ جائے اور آپ کا گھی نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کو آپ نے بس ہلکی جو ہے وہ لو فلم پر چھوڑ دینا ہے آپ نے بلکل ہائی فلم نہیں کرنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جلے بھی نہیں آٹا اور آٹا کچھا بھی نار ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ گھی میں ٹیسٹ آ جائے گا اور آپ کو بلکل اچھا نہیں لگے گا اس کا ٹیسٹ تو بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو چلاتے رہو چمچ چلاتے رہو یا دیکھتے رہو میں تو سمپلی اس کو رکھ کے اور اپنے باقی کام کر لیتی ہوں خود ہی یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دیر کے بعد جب میں نے اس کو چیک کیا ہے تو اس طرح سے گھی اس کا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور آٹا بھی تھوڑا سا براون ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور خود ہی انڈ میں آپ دیکھو گے کہ آٹا بلکل بیٹ جائے گا براون ہو کے اور گھی بلکل ہی سپریٹ ہو جائے گا اور وہ جو ایک کچھا پن ہے جو ایک ٹیسٹ ہے وہ سیک اور پیور آپ کو ایک گھی کا ٹیسٹ آئے گا جو دیسی گھی کا ایک خوشپو ہوتی ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل پیور وہ آئے گا اور آپ جیسے ہی دیکھو گے کہ اس ٹیچ پر گھی آ گیا ہے تو آپ چولہ بند کر دو اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں گے اور اس کو ایزی لی جو ہے آپ فریچ میں رکھ لیں آپ اس کو اپنے کچن میں رکھ لیں کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے یا بوٹل میں ڈال کے رکھ دیں اور یہ یقین کریں اتنی ایزی اتنی کوک اور جلدی آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے کہ آپ کو بالکل بھی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اور بہت ہی مطلب جو میں نے آپ کو ٹیپس دی ہیں اگر آپ فالو کرو تو بہت ہی ایزی اور خود سے بن جانے والی چیزیں ہیں اور جو آٹا بچ گیا تھا اس کا بنتا ہے ہلوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے کسی بھی پین میں ڈال کے اور اچھی طرح اس کو بھون لوں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالو اس کو بھونو اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اتنا بینفٹ سے اس کے کافی زیادہ ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور اس میں بس آپ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالو اس کو انجوائے کرو چائے کے کپ کے ساتھ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا تینک یو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ